جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو عرش پر ہے مگر عرش کو جستجوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کوب کو تیرے جلوہ ہے ہر جگہ ہے ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں رحم فرما خدا یا حرم پاک ہو تو نے تقدیس بخشی ہے جس خاک کو تو نے تقدیس بخشی ہے جس خاک کو دفعہ فرما وہاں پر ہے بے باک جو اور گیرا بجلیا کہر کی برعدوں اللہ و اللہ و اللہ و اللہ خوابِ نوری میں آئے جو نورِ خدا جو نورِ خدا بکا اے نور ہو اپنا ظلمت گدہ جگمہ گا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیہ نوریوں کی طرح شگل ہو ذکر ہو اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم رسول اللہ سلام علیکم حبیب اللہ سلام علیکم سلام علیکم رسول اللہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ملک سلام علیکم انسان ہی انسان ہو انسان ہے یہ قرآن تو قرآن تو ایمان ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ حبیب اللہ زمین فلک مہو اختر حسین والے ہیں زمین فلک مہو اختر حسین والے ہیں یہ کائنا تک منظر حسین والے ہیں یہ کائنا تک منظر حسین والے ہیں یا زیدیتیں سہِ الکار بچ بچ کو یا زیدیتیں یا زیدیتیں سہِ الکار بچ بچ کو ہمارے گھر کے سبزگر حسین والے ہیں زمین فلک کے بہوکتر حسین والے ہیں حبا سے کہے دو وہ آجا جائے آنڈھیا لے کے میرے چرا گگتے بر حسین والے ہیں زمین فلک کے بہوکتر حسین والے ہیں کٹا تو سکے تہلے کے جھوکا نہیں سکتے ہیں کٹا تو سکے تہلے کے جھوکا نہیں سکتے ہیں ہمارے جسے میں پہ یہ سبزگر حسین والے ہیں ہمارے جسے میں پہ یہ سبزگر حسین والے ہیں زمین فلک کے بہوکتر حسین والے ہیں تم اپنے کسے رت دادہ تبینہ اٹھ راؤ تم اپنے کسے رت دادہ تبینہ اٹھ راؤ سنو ہمارے بہتر حسین والے ہیں سنو ہمارے بہتر حسین والے ہیں زمین فلک کے بہوکتر حسین والے ہیں حسین یوں کو پلائے گے جان میں کو ترکا حسین یوں کو پلائے گے جان میں کو ترکا حسین والے ہیں حسین والے ہیں زمین فلک کے بہوکتر حسین والے ہیں حسین والے ہیں اور گم حسین حسین نے کماتا میں تو ہم نہیں کرتے ہیں گم حسین حسین نے کماتا میں تو ہم نہیں کرتے ہیں ہم ان کی راں اب چل کر حسین والے ہیں ہم ان کی راں اب چل کر حسین والے ہیں زمین فلک کے بہوکتر حسین والے ہیں وہ ظلم کر کہ عزیزی روی شب قائم ہے وہ ظلم کر کہ عزیزی روی شب قائم ہے ہم ان کی ظلم میں کو سہ کر حسین والے ہیں ہم ان کی ظلم میں کو سہ کر حسین والے ہیں ملکر پڑیے بڑی فلک کے بہوکتر حسین والے ہیں میری نواں اے فریدی حسین سے اٹھے کافروں میری نواں اے فریدی حسین سے اٹھے کافروں زبان و فکر کے جو ہیں حسین والے ہیں زبان و فکر کے جو ہیں حسین والے ہیں زبیں فلک کے بہوکتر حسین والے ہیں رضا بہاں بیدنوری مفاسر آزام رضا بہاں بیدنوری مفاسر آزام ہمارے حضرت اختر حسین والے ہیں ہمارے حضرت اختر حسین والے ہیں زبیں فلک کے بہوکتر حسین والے ہیں یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں والے ہیں رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے میں تیرے باغ تو کیا اللہ اے بن پھول صدقے میں تیرے باغ تو کیا اللہ اے بن پھول اس گنر چائے جل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول اس گنر چائے جل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول تل کا بھی ہمارے تو ہی لائے نہیں ہلتا تل کا بھی ہمارے تو ہی لائے نہیں ہلتا تم چاہے ہو تو ہو جائے ابھی کو ایمان پھول تم چاہے ہو تو ہو جائے ابھی کو ایمان پھول واللہ ہا جو مل جائے میرے گل کبسی نا واللہ ہا جو مل جائے میرے گل کبسی نا مانگے نا کبھی تیرے نا تیرے چاہ اے دلہن بھول مانگے نا کبھی تیرے نا تیرے چاہ اے دولن پھول دل اپنا بھی شہدہ ای ہے اس نا کھون پاکا دل اپنا بھی شہدہ ای ہے اس نا کھون پاکا تیرے چاہ اتنا بھی مہینہ پھنا اے اچھے فے پہن پھول اتنا بھی مہینہ پھنا اے اچھے فے پہن پھول تلتا نولب و ظلم فروق شاہ کے فیدائی تلتا نولب و ظلم فروق شاہ کے فیدائی ہے در عدن لا لیمن مشک ختن فون 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 لیمن مشک ختن فون ہے در عدنٹ ہے در عدن لا لیمن مشک ختن فون ہے در عدن اللب و ظلم فون ہے در عدن لیمن مشک ختن فون اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ باغی جنت کے ہے بہرے مدگا خانے اہل بیت باغی جنت کے ہے بہرے مدگا خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت مدگا خانے 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 اہل بیت ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہل بیت کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دا غاڑیں لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت دن دا غاڑیں لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے اہل بیت گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے جان عالم خوفیدہ خاندان اہل بیت جان عالم خوفیدہ اے خاندان اہل بیت سر شہیدہ نے مغبت کے نیزوں پر بُل اہل بیت اور اوچھی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت اور اوچھی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائے کون سی بستی بسائے تاجیرانے نعرِ تکبیر نعرِ رسال نعرِ غوثیہ مسلقِ عالی حضرت خلیفہِ احضور تاج الشریعہ جشنِ شہیدِ آدم اہل بیت پاک سے گوستا کیاں دے باقیاں اہل بیت پاک سے گوستا کیاں بے باقیاں لعنت اللہ ہی علیکم دشمنان اہل بیت اہل بیت لعنت اللہ ہی علیکم دشمنان اہل بیت بے عدد بے عدد اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت سبحان اللہ اللہ محبت 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الفاتحہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 موسیقی 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 اللہم صلی اللہ 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 یہ عطر جو ہے ماشاءاللہ واقعی ایسی نعمت ہے کہ اس کو منع نہیں کرنا چاہیے رضا نے فرمایا ایک موقع بر عطر جو ہے بہت حلقا توفہ ہے اسے قبول کیا کرو رد مت کیا کرو اس لئے اگر ایک تھوڑے دیر پہلے بھی لگایا ہونا کوئی پیش کرے تو تھوڑا سا لگا لیا گا تو حضور کے فرمان پر عمل ہو جاگا سنت پر عمل کرنے کا لیا ایک بار اور پڑھئے دروش شریف اللہم صلی اللہ مولانا محمد مبارک وصل صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم ہے کہ انشاءاللہ کریم آج کی آپ کی اس مبارک بزم میں سب سے پہلے اپنے آقا شہدادہ رسول نواسہ رسول جگر گوشہ خاتون جنت نور دیدہ مولا کائنات یعنی سید الاسفیہ ساند الاسفیہ سیدنا مولانا حضرت امام حسن مجتبہ رضی المولا تبارک وطالعہ انہوں کی بارگاہ کرم میں ہم اپنی غلامی کی نظریں پیش کریں گے انشاءاللہ اور ساتھ ہی آج کی مبارک شب کون سی شب سے منصوب ہے آپ بہت اچھی طرح جاہتے ہیں سننیوں کا تو بچہ بنشا الحمدللہ جانتا ہے بھئی چھٹی شب کو کون نہ جانے گا ہے جس کا کھانا اس کا گانا سیدھی بات ہے الحمدللہ ہندوستان میں رہتے ہیں اپنے آقا غریب نواز کا کھاتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک ان کا صدقہ یہاں بھی عطا فرمائے اللہ ان کا صدقہ وہاں بھی عطا فرمائے تو انشاءاللہ پہلے سرکار امام افضان مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں حاضری دیں گے اور پھر انہی کے ساتھ ان کے شہدادوں کے شہدادوں کے شہدادیں بھئی کیا الگ نہیں جائیں گے الحمدللہ اسی درے دولت پہ حاضر رہنا ہے بھئی یہ الگ بات ہے کہ پہلے ذکر ان کا ہوگا تو سیدھے مانگنا ہے پھر بعد میں انہیں منانا ہے تو غریب نواز کا سہارا لے کر کے منانا ہے انشاءاللہ اللہ اپنے محبوب بندوں کے صدق دنیا آخرت کی نعمتوں سے سب کو مالا محل فرمائے امام احسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد آزم دین و ملت امام احمد رضا خان فازل بریلوی علی الرحمت و ورزوان اپنی محبتوں کی نظریں یوں ہی تو پیش کرتے ہیں وہ حسن مجتبہ سید الاسخیہ اللہ حضرت کا پورا شعر پڑھنے سے پہلے اگر غور کر تو واقعی ایک ایک لفظ ایسا چھانٹ کر کے لائیں اشعار میں بھی ایک ایک لفظ ایسا لگتا ہے کہ اسی پر پوری محنت کی ہوگی حالانکہ محنت تو کس کام پڑھتی آپ جانتے ہی ہیں سارے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے اللہ حضرت نے اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے فرماتے ہیں وہ حسن مجتبہ سب سے پہلے لفظ بول آئے یہ وہ بھی بہت قیمتی ہے اگر دیکھیں اس وہ سے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کی شانیں پوری زندگی بیان کرتے رہے ہیں تو ان کے مقام و مرتبے کا کما حقہو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں پوری زندگی ایک دن نہیں پوری زندگی فرماتے ہیں وہ حسن مجتبہ اب یہ وہ جو ہے نا بہت دور تک پہنچتا ہے مثال کے طور پر اندائی شریف کا مہینہ آیا روزے رکھے عید کا دن آنے والا ہے چاندرات آگئی اب ہم جیسے کم نظروں کو نہ دکھائی پڑے تو حالا کہ چاند کتنی دور ہے لیکن آپ کہتے ہیں دیکھو وہ ہے چاند یادے کی نہیں کہتے ہیں وہ ہے چاند اگر آپ اس کے آگے بڑھ کے بھی جس کی نظر جاتی ہوگی تو لفظے وہ کا وہاں بھی استعمال کرے گا اس وقت تو چلو ہم مدرس قادریہ میں بیٹھ کر امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں پڑھ سن رہے ہیں کہ ان کا فیضان ہے اگر ہم سو منجلے کی بیلڈنگ پر بیٹھ کر کے پڑھیں تو بھی کہیں گے وہ حسن مشتبہ اور اللہ پاک کی رحمت کرم فرمائے نصیب یاوری کرے مدینہ شریف جانا ہو آپ ساتھیوں میں سے کچھ اگر مجھ جیسے گناہگار کے ساتھ میں ہو اور ہوائی جہاد میں بیٹھے ہو ہزاروں فٹ کی بلندی پر ہوائی جہاد اڑ رہا ہو یاد آ جائے کہ اب تو حقیقت میں امام حسن پاک کی بارگاہ میں حاضری کو جا رہے ہیں ذرا ان کا ذکر کر لیا جائے تو وہاں بھی ہم جا کے پڑھیں گے وہ حسن مشتبہ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر جنت البقی شریف میں بھی بھئی سرکار امام حسن پاک جنت البقی میں ہے نا تو جنت البقی شریف میں بھئی عدب کی وجہ سے اندر تو لوزن اب کبھی کبھی جب جوش مانتا ہے دوستان حضرت ام المومنین خزید القبرہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کرم میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ سید شوقت و انصاب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں اور سید اشرف صاحب قبلہ بولہ مسجد والے مدرز اللہ علیہ اللہ ان سب کو سلامت رکھے ان کے ساتھ میں ام المومنین کی بارگاہ نور میں حاضری ہوئی تھی الحمدللہ اللہ پھر حاضری نصیب فرمائے تو اب یہ ہے کہ اگر ہم سرکار امام حسن پاک کے مدار انور پر حاضری دیں اور کوئی کہنے لگے کہ بھئی جو مدرز قادریاں میں بیٹھ کر کہ آلہ حضرت کا شعر پڑھتے ہو منقبت کا ذرا یہاں بھی تو پڑھ دو یا پھر بھئی جن کی آواز اچھی ہو ابھی مصطفیٰ بھائی پڑھ رہے تھے یہ بھی ہوں ان سے میں کہہ دوں کہ آلہ حضرت کا وہ شعر پڑھو تو صحیح ذرا تو کیا پڑھیں گے وہاں وہاں کے پر احضرت پڑھئے کہ یہ پڑھیں گے یہ حسن مصطفیٰ بھئی وہاں اگر یہ حسن مصطفیٰ پڑھیں گے تو کوئی پڑھا لکھا ہوگا تو کہے گا کہ بھئی آلہ حضرت کا الفاظ کیوں بھی گال رہا ہے جو آلہ حضرت نے لکھا ہے وہ پڑھو اسی میں بہت جامعیت ہے کیا مطلب وہاں بھی کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے تو وہ حسن مصطفیٰ یعنی علز کریں گے آقا آپ کا مقام تو اللہ کی رحمت سے اتنا بھلند و بالا ہے ہم زندگی بھار وہ حسن مصطفیٰ پڑھتے رہے لیکن ہمارا وہم و گمان بھی وہاں نہیں پہنچتا جتنا ہونچا مقام اللہ نے آپ کو آقا وہ ہیں سرکار کے شہدادے اور نباسے سرکار امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ حسن مصطفیٰ حالانکہ آلہ حضرت چاہتے تو فرما سکتے تھے یہ حسن مصطفیٰ یعنی عالم تصور میں سرکار امام حسن پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے امام حسن پاک کو انتقال کے بعد دائمی زندگی عطا فرمائی ارے بھئی اور شہید زندہ ہوتے ہیں تو یہ تو الحمدللہ شہداد کے سرداروں میں سے آئے ہیں امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ شہید آزم کے بھائی ہیں امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کی تو شانیں بڑی بلند ہیں وہ حسن مجتبہ سید الاسقیہ راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی سرکار امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی پندرہ رمضان المبارک مولا کائنات علی المرتضاء باب العلم مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ و جمالکریم رضی اللہ تعالیٰ و رضا و نام حاضر بارگاہ کرم ہوئے سرکار کی بارگاہ نور میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ سرکار بیٹے کی ولادت ہوئی ہے سرکار نام تجویز فرما دیں سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں علی تم نے کچھ نام رکھا ہے علی تم نام رکھ دو کہ حضور میری کیا مجال کہ آپ کے سامنے اپنے بیٹے کا نام رکھو یہاں سے یہ ذہن مل گیا کہ کوشش یہ کی جائے کہ اپنے بزرگوں سے اپنے بچوں کے نام رکھوائے جائیں ورنہ مولا کائنات تو باب العلم لیکن آقا کی بارگاہ میں ارز کر کے اپنے غلاموں کو ذہن دیا کہ ہو سکے تو اپنے بچوں کے نام اپنے بزرگوں سے تجویز کرا لیا کرو اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دے گا یہ ساتھ کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی میں اس کا نام وہ رکھوں گا جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نام کا یہ عالم ہے تو ذات کا عالم کیا ہوگا ابھی تو نام رکھنے کی بات چل رہی ہے اس کا نام وہ رکھوں گا جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سیدنا جبریلِ امین علی نبینا وعلیہ السلام و تسلیم رسولِ رحمت شفیعِ امت اللہ کے حبیب زخمقردہ انسانیتِ طبیبِ عظم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ نور میں حاضر ہو گئے حضور اللہ پاک آپ کے نواسے کی پیدائش پر آپ کو مبارک بات پیش فرماتا ہے دنیا میں اور بچے پیدا ہوں تو رشتدار مبارک بات پیش کریں پڑوسی مبارک بات پیش کریں زیادہ پیسے والا ہو تو محلے والے مبارک بات پیش کریں ہو سکتا ہے شہر والے مبارک بات پیش کریں لیکن وحرِ امامِ حسانِ مُشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو خالقِ ارد و سمع مبارک باتی کے پیغام عطا فرمارا ہے اور پھر ہو سکتا ہے کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو مبارک باتی کا پیغام کوئی رشتدار لے کر کے جائے لیکن وحرِ سرکارِ امامِ حسانِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نصیبے کے قربان آپ کے قدموں پہ قربان آپ کے نام پہ قربان آپ کے ماں باپ پہ قربان آپ کے نانا جان پہ قربان آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو فرشتوں کے سردار جبریلِ امین پیغامِ مبارک بات لے کر کہ بارگاہِ مصطفیٰ میں نازل ہو رہے ہیں امام علی شان ہے بڑی شان کے مالک ہیں سرکارِ امامِ حسانِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو اللہ پاک کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو ان کے ذکرِ پاک کی محفل میں بٹھا دیا ہے ان کا نامِ پاک ہماری زبانوں پر جاری فرما دیا الحمدللہ اللہ ان کے صدقے بخشش و مغفرت فرما دے ہم سب ہوں کی سارے ایمان والوں کی بخشش فرما دے دور تک جو اللہ کے بندے سن رہے ہیں اللہ ان سب کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے ایمان والوں کی سرکارِ امامِ حسانِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے بڑی عظیم شان عطا فرمائی سیدنا جبریلِ امین حاضر آئے عرض کرتے ہیں حضور اللہ پاک مبارک بات پیش فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ صاحب زادے کا نام حضرتِ حارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر شبر نام رکھ دیا جائے بھئی آپ سنتے ہوں گے کتابوں میں پڑھتے ہوں گے ان دونوں سرکاروں کو شبر و شبیر بھی کہا جاتا ہے یہ حضرتِ حارون علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا نام تھا شبر و شبیر شبر اصل میں یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی عربی میں ہوتے ہیں حسن اور اس طریقے سے ہمارے آقا کا نام امام حسن تجویز فرمایا سرکار نے امام حسن نام منتخف فرمایا نام رکھا گیا عقیقہ ہوا ساتھ میں دن جیسا کہ طریقہ ہے بال مناے گئے اس کے برابر چاندی صدقہ کی گئی آپ بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی بچے کا عقیقہ ہو اگر اس وقت نہ ہو سکے تو جب بھی عقیقہ کریں تو ساتھ میں دن ہی عقیقہ کرنا چاہیے یعنی جیسے اتوار کو بچے کی ولادت ہوئی تو جب بھی عقیقہ کریں زندگی میں تو سنیچر کے دن کرنا چاہیے ساتھ میں دن پڑے گا نا ایک دن پہلے تو یہ بہتر ہے مستحب ہے عقیقہ ہوا سرکار امام حسان مستبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ساری جگہوں ایک سوال آتا ہے کہ عقیقے کے جانور کا گوشت کیا ماں باپ کو نہیں کھانا چاہیے تو جیسے قربانی کا گوشت کھایا جا سکتا ہے گھر والے کھا سکتے ہیں ایسے ہی عقیقے کے جانور کا گوشت بھی ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں سارے رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں سرکار امام حسان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ ہوا عقیقہ ہونے کے بعد اب جانتے ہیں کہ پرورش کہاں ہو رہی ہے وہی پرورش کہاں ہو رہی ہے اللہ کے محبوب کی گود میں پرورش ہو رہی ہے کون ان کے مقام کو سمجھ پائے گا ارے وہ پیارے مصطفیٰ جو ان کے قدموں سے آ کر کے حضرت ابو بکر لگ جائیں تو صدیقِ اکبر ہو جائیں وہ پیارے مصطفیٰ اللہ کے محبوب قدموں سے آ کر کے حضرت عمر لگ جائیں تو فاروقِ عاظم ہو جائیں وہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام جن کے قدمین شریفین کو حضرت عثمان تھاملے تو پیکرِ خیا اور پیکرِ سخا ہو جائیں وہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام جن کے قدمین شریفین سے مولاِ کائنات مضبوطی کے ساتھ قدموں کو پکڑ لیں تو وہ بہادروں کے سردار مانے جاتے ہوں اولیاء کے تاجدار ہو جائیں راہِ طریقت کے شہ سوار ہو جائیں اسی مبارک گود میں پلنے والی شخصیت کو دنیا امام حسن کے نام سے آت کرتی ہے کیا کچھ سرکار نے نہ دیا ہوگا آپ ذرا سوچئے حضور علیہ السلام اتنی محبت فرماتے کہ سرکار مسجدِ نبوی شریف میں نماز پڑھنا ہے بھئی یہ چھوٹے چھوٹے تو تھے ہی چھوٹی سی عمر شریف تھی حقیقت میں تو بہت بڑے ہیں حضور کے صدقے میں یہ لیکن عمر شریف کے اعتبار سے انہینی سی عمر شریف تھی اس لئے کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت حضرت امام حسن کی عمر شریف تقریبا سالے سات برس کی تھی لیکن اتنی سی عمر شریف میں بھی کمال کا قوت حافظہ تھا اللہ کرم سے ان بچوں کو کوئی شعور ہوگا ارے ایک آدھ حدیث پاک کا ٹکڑا یاد کرنے تو بڑی بات ہے لیکن اتنی عمر شریف میں بھی حضور کی تیرہ حدیثوں کے راوی ہیں امام حسن پاک سرکار امام حسن پاک کی شان بڑی برند ہے اب یہ ہے کہ مسجد شریف میں سرکار نماز پا ہے امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ بچپن شریف تو تھا چلتے چلتے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں راوی حدیث کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے آقا علیہ السلام سجدے میں ہوتے ہیں تو امام حسن رضی اللہ عنہ بچے تو بچے ہوتے ہیں امام حسن رضی اللہ عنہ چڑھ کر کے پشتے انور پر بیٹھ جاتے ہیں حضور سجدے میں کبھی کبھی سرکار کی گردن مبارک پر بیٹھ جاتے ہیں بچے تو بچتے ہیں جہاں تک پیر پہنچتے ہیں وہاں تک چڑھ گئے بیٹھ جایا کرتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام بھی اتنی محبت فرماتے کہ جب تک وہ اتر نہ جاتے سرکار سرِ انور کو سجدے سے نہ اٹھاتے اس لیے کہ اگر میں سرِ انور کو اٹھاؤں گا تو بچہ گھر جائے گا حضور اتنی محبت فرماتے یہاں ایک چیز ضرور میں ارز کر کے آگے بڑھوں وہابیوں کا بدمذہبوں کا عقیدہ ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے صدبار مانز اللہ حضور کا خیال امتی کو آ جائے تو نماز باطل مانز اللہ جنہیں کون سی نماز ہیں ان کی اور یہاں یہ معاملہ ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں سرکار سجدے میں ہیں اور امام حسن مجتمع رضی اللہ تعالیٰ پشتے انور پہ ہیں حضور سجدے کو لمبا فرما رہے ہیں تو کیا حضور کو امام حسن کا خیال نہیں آیا ارے بھئی نہیں آیا تھا تو سجدے کو لمبا کیوں فرمایا سجدے کو معمول سے زیادہ لمبا فرمانا اس بات کی بیین دلیل ہے کہ نوازے کا خیال آیا کوئی مائی کلال وحابی بتا دے کہ حضور نے نماز کو دور آیا کوئی خین بتا سکتا ہے کہ تابی وہ پڑھ کے آیا ہو بھاڑ جھوک کے آیا ہو دیوبند میں آ کر کے بتا دے کہ حضور نے کہے نماز کو دور آیا ہم سنیوں کو پتا چل گیا کہ جب نوازے کا خیال آنے سے نبی کی نماز باطل نہیں ہوتی تو نبی کا خیال آنے سے امتی کی نماز کہاں سے باطل ہو جائے اب ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ ہماری نمازیں تو جب تک پوری ہی نہیں ہوتی ہیں جب تک کہ مصطفیٰ کی آداؤں کو خیال نہ آئے اس لیے کہ رسول پاک کی آداؤں میں ڈوب کر جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہی قابل قبول ہوا وہ بدمذہبوں کی نمازیں ہوں گی جو رسول پاک کو چھوڑ کے پڑھی جائے یا مہل سنت کی نمازیں ارحمدللہ ادائے مصطفیٰ میں دیکھ کر کے پڑھی جاتی ہے تو قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے حضرات سرکار امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی اللہ نے بڑی عظیم شان عطا فرمائی بہت عظیم شان حضور علیہ السلام کبھی کبھی محبت میں اپنی زبان پاک کو دہن پاک سے باہر فرما دیتے ہیں اور امام حسن کے مبارک مو میں اپنی زبان پاک فرما دیتے ہیں اب کون جانے کہ حضور نے بچپن شریف میں کیا دیا ہے امام حسن نے کیا لیا ہے ہاں اتنا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب مارر مطاہرہ کے نوری میاں رضی اللہ تعالی بریلی شریف کے آنہ حضرت کے شہزادے مولانا مصطفیٰ رضا کو چھ مہینے کی عمر میں انگوشت شہادت سے ولایت کے جام پلا سکتے ہیں تو مصطفیٰ جانے رحمت بھی امام حسن کو قرآن پاک کے رموز اپنی زبان پاک سے پلا سکتے ہیں اس لئے کہ قرآن پاک ملا ہے تو مصطفیٰ کی زبان پاک سے ملا ہے احادیث پاک ملی ہے تو مصطفیٰ کی زبان پاک سے ملی ہے سرکار امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی اور حضور دعا کرتے ہیں اے اللہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں تو بھی اسے محبوب رکھ کیسے محبوب ہوں گے اور کیوں نہ ہوں ایسے محبوب ایسے محبوب سیکنوں برس کا عرصہ گزر گیا آج تک سارے ایمان والوں کے کل بھی محبوب تھے آج بھی محبوب ہیں اور صبح قیامت تک محبوب ہی رہیں گے سبحان اللہ بلکہ جو ان کا محبوب ہو جائے گا وہ بھی اللہ اور رسول کا محبوب ہو جائے گا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہا رہا ہوں ایک موقع پر ہماری آقا سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما حضور نے دعا کیے اور سرکار کی دعا پاک کی شان اجابت کا جھوڑا انعیت کا سہرہ دلن بن کے نکلی دعا محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت نے دعا فرما دی ہے انشاءاللہ جو آل رسول سے سچی محبت کرتا رہے گا اللہ رسول کا محبوب بن کے دنیا میں بھی رہے گا قبر میں بھی اٹھے گا ان سے محبت بڑی بات ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رہے ہیں صحابہ اکرام کو چھوڑ کر کے محبت نہ ہو یہ ان کا طریقہ ہے جن کے برے عقیدے آپ سن رہے ہیں اور ایک برا عقیدہ آج بھی آپ سنیں گے ان کا صرف اسی اس لیے نہیں بھئی ہمارے پاس ٹیم میں اتنی گنجائش کہا کہ ان ناپاکوں کی بات کی جائے لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمارے بھائی ان سے بچنے کی کوشش کریں اس لیے یہ بات اچھی نہیں ہے کہ ہم سننی بھی ہیں رسول پاک کے غرام بھی ہیں اہلِ بیت کے چانے والے بھی ہیں صحابہ سے محبت بھی ہے اور مازاللہ وہابی دو مندیوں کی گود میں بھی بیٹھ رہے ہیں مازاللہ رازیوں کی یہاں سے رشتے بھی ہو رہے ہیں مازاللہ ان کی مرسیوں کی محفل میں بھی جا کر کے مر رہے ہیں مرنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں لانت برستی ہے آپ ذرا سوچئے تو سئی اگر لانت کا ذرہ پڑ گیا کہ یہاں سے نہ ہو کہ بیڑا خرق ہو جائے کوئی لانچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہمارے آرحمدللہ محفلے بھی ہیں مجلسے بھی ہیں اور ان کے مناقب بھی ہیں اور ان کے غلاموں کے ذریعے سے شربت بھی ہے کھچڑا بھی ہے سب ہے آرحمدللہ ان ناپاکوں کے ناپاک کھانے جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا شربت شربت دوڑی ہے ارے ان کے گندے ہاتھ لگتے ہیں ظاہر سی بات ہے کیا کوئی سنی مسلمان گبارہ کرے گا ان شیطانوں کا بھروسہ نہیں اس لئے کہ ان کے عقیدے بہت برے ہیں سرکار امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مسجد شریم میں آ جاتے تو سرکار رکو میں ہوتے تو حدیث پاک میں ہے آقا کریم علیہ السلام اپنے دونوں پیروں کو کشادہ فرما دیتے تاکہ ادھر سے ادھر نکلنے میں دشواری نہ ہو جائے سبحان اللہ کیا شان ہے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تمہاراں کا وطالہ انہو کی عالم یہ دوشے انور پر سوار ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوشے انور پر سوار کیا نکلے باہر سرکار جلوہ فرما ہے راستے میں کسی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ انہو نے دیکھا اور کہنے لگے شہزادے سواری کتنی اچھی ہے اللہ اکبر بھئی تاجب سے کہہ دیتے ہیں نا رسول پاک کے دوشے انور پر سوار ہیں اب ذرا سوچئے جو قدموں سے لگے ہیں وہ زمانے کے امام بنے ہیں اور یہ تو سرکار کے دوشے انور پر سوار ہوئے ہیں میں تو یوں کہوں گا کہ کائنات کی کونسی بلندی ایسی ہوگی کہ جسے امام حسن اور امام حسین نے چھونا لیا ہو مصطفیٰ کے سطحے میں سرکار کے دوشے انور پر سوار ہیں شہداد سواری کتنی اچھی ہے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاموش نہ رہے حضور نے جواب دیا وہ کہنے والے یہ بھی تو دیکھ کے سوار کتنا اچھا ہے یہ کون فرما رہا ہے کہ ساری اچھائیوں کو اللہ نے جن کے دامنِ رحمت سے وابستہ فرما دیا ہے یہ وہ فرما رہے ہیں کہ ساری اچھائیاں جن کے قدموں کا بوسہ لے کر کے اپنی منزلوں کو بلند کیا کرتی ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے تو وہ کتنے اچھے ہوں گے کتنے اچھے ہوں گے کتنے اچھے ہوں گے ہم سننی تو یوں کہیں گے کہ وہ اتنے اچھے ہیں اتنے اچھے ہیں اتنے اچھے ہیں کہ جو ایمان والے قیامت تک انہیں اچھا کہتے رہیں گے یہاں بھی اچھے رہیں گے وہاں بھی اچھے رہیں گے اس لیے کہ اللہ پاک نے اچھائیوں کو امام حسن کے دامن سے بابستہ فرما دیا ہے نانا جان کے صدقے میں نوازوں کو اتنا اچھا فرما دیا ہے کہ جو ان کا ہو جائے گا وہ دنیا میں بھی اچھا رہے گا آخرت میں بھی اچھا رہے گا سرکار امام حسن مصطبع رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے بڑی عظیم شانتہ فرمائی عالم یہ ہے کہ ایک موقع پر جن کا نام لے کر کے ماز اللہ رب العالمین مولا علی کا نام لے کر کے جنہیں برا کہتے ہیں لوگ حضرت امیرے معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اچھا میں نے کل بھی کہا اور آج بھی افسوس اس بات کا ہے کہ بھئی وہ تو بکواس کرتے ہیں وہ تو ہائیں جہنمی کتے سیدھی سیدھی بات ہیں اپنے ہمارے سننی کہلانے والے بہت سارے ماز اللہ سب سے بڑا افسوس دور حاضر میں جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے شہر میں کیا گاؤں گراہوں میں کیا ایسا عالم ہو چکا ہے کہ مولا علی کا نام لے کر جھوٹی محبت کا جھانسہ دے کر صحابہ اکرام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ماز اللہ حضرت امیرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کل بھی میں نے ارس کیا آج میں میں دوبارہ دھورا دوں کہ حضرت امیرے معاویہ کی امانت پر شک کیا گیا تو ماز اللہ قرآن میں شک ہو جائے گا یاد رکھو امین قرآن ہے قاتبِ بھئی آئے ہیں حضرت امیرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرات حضرت امیرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں تشریف فرمائے بڑے بڑے سردارانِ قریش بیٹھے ہوئے حضرت امیرے معاویہ بھی جلوہ فرمائے اچانک حضرت امیرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ آج ماں باپ کے اعتبار سے نانا نانی کے اعتبار سے پوپی خالہ کے اعتبار سے ماموں کے اعتبار سے چچاؤں کے اعتبار سے سب سے افضل وعالہ کون ہے اللہ اکبر حضرت امیرے معاویہ کا سوال تھا یہ سب لوگ بیٹھیں بڑے بڑے دانشمن لوگ حضرت مالک ابن عجلان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے ہو گئے کہتے ہیں کہ میں بتاؤں فرمایا ہم نے سوال اس لئے کیا بتاؤ جواب دو تو سرکار امام حسن پاک تشریف فرماتے حضرت مالک ابن عجلان نے اشارہ کیا حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف آج ماں باپ کے اعتبار سے چچا خالو کے اعتبار سے مامو پوپی کے اعتبار سے نانا نانی کے اعتبار سے ہر اعتبار سے سب سے افضل وعالی امام حسن ہے رضی اللہ اور فرمانے لگے اس لئے کہ ان کی والدہ سیدت النساء ہے اللہ ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اس لئے کہ ان کے والد حضرت علی ولایت کے تاجدار ہیں اس لئے کہ ان کے مامو رسول کائنات کے صاحب زادے ہیں اس لئے کہ ان کے نانا حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی جواب ہے ان کے چچا حضرت جعفر تیار ہے ان کی نانی حضرت خریض القبرہ آج نانا نانی کے اعتبار سے چچا خپوی کے اعتبار سے خالو کے اعتبار سے ہر اعتبار سے اگر یہ افضل وعالہ ہے تو حضرت امام حسن مجتمع ہے رضی اللہ یہ تعریف ہوتی تھی ان کی محفلوں میں جن کے برا کہتے ہیں حضرت مالک ابن اجلان نے جب کہہ لیا تو کہتے ہیں کیا میں نے سچ کہا ہے دیکھو مجھ رہے ہیں بھئی کہلوائے آدھا ہوں میں تو فرماتے ہیں حضرت امیر مابیہ رضی اللہ عنہ ہاں نعم ہاں اے اللہ یہ سچ اللہ ہو اکبر عرب والوں کے بولنے کا کچھ طریقہ ہوتا ہے یہ بات بات میں جیسے تقیئے کلام ہوتا ہے تو بولا کرتے تو اے اللہ یعنی ہر بات میں اور صحابہ اکرام کی زبان پر تو ذکر الہی جاری رہتا تھا حضرت امیر مابیہ تو بہت بڑے صاحب یہ رسول ہیں کاتبے وہی ہیں مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی صالح ہیں حضرت مولانا روم علیہ الرحمن تو مومنوں کا مامو تحریر فرمایا حضرت امیر مابیہ رضی اللہ عنہ یہ ان کی اپنی بات نہیں لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں کہ فرماتے ہیں ہاں اے اللہ یہ سچ ہے بتائیے چلا کہ اگر مازاللہ دشمنی ہوتی تب تو یہ ہو جاتا کہ چڑ جاتے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں مازاللہ لیکن خوش ہو گئے اور فوراں جیسا انہوں نے کہا تھا اسی کی گواہی اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید عظمت بیان کروانے ہی کے لیے امام حسن کی حضرت امیر مابیہ نے یہ سوائم کیا تھا اس لئے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ساری محفل میں سب سے افضل و عالی کون ہے اس وقت اگر ہے تو امام حسن مصطبع ہے رسول پاک کے شہدادیں ہیں نوازیں ہیں کوئی معمولی بات ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں امام حسن مصطبع رضی اللہ تعالی بچپن شریف حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر جلوہ فرمائے سرکار کے پہلوں میں آ کر کے بیٹھ گئے حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی سرکار کبھی صحابہ اکرام کی تاریم نظر رحمت فرما رہے ہیں اور کبھی شہدادے کو دیکھ رہے ہیں کبھی شہدادی کی تنظر انعیت ہے کبھی صحابہ اکرام کی طرف اچانک میرے سرکار فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا سید ہے حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے اور فرمایا کہ انقریب یہ مسلمانوں کے دو گروہ ہمیں صلاح کرا دے گا آپ سوچئے تو سہی اسی معاملے کو لے کر کہ لوگ بدنام کرتے ہیں ماذا اللہ اور حضور نے تو بہت پہلے اس کی خبر عطا فرما دی تھی بہت پہلے آپ سنیں گے کہ حضور کی زمانے پاک سے نکلا ہوا یہ کب پورا ہوا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار امام حسن پاک رضی اللہ تعالی اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ پچیس حج فرمائے امام حسن میں پچیس حج اور پھر خوبی تو یہ کہ کبھی سواری پہ سوار ہو کر کے نہیں بلکہ پیدل چل کے حج فرمایا کرتے تھے پیدل چل کے حج پیدل چل کے حج فرماتے ہیں کوئی معمولی ثواب ہے پیدل حج کرنے میں ایک ایک قدم پر اگر کوئی پیدل حج کرے تو پیدل حج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکت المکرمہ شریف سے منا شریف منا سے عرفات عرفات سے پھر منا مزدلفہ پھر منا پھر مکہ شریف یہ ساتھ پیدل حج ہو گیا یہ نہیں کہ ہندوستان سے جائے اگر کوئی نصیب والا جائے تو بہت بڑی بات ہے لیکن وہاں وہیں جانے کے بعد اتنا کوئی آدمی کرتا ہے نا تو واقعی بھئی پیروں میں چھالے تو پڑی جاتے ہیں وہاں منا جانا پھر عرفات جانا پھر عرفات سے مزدلفہ آنا پھر منا آنا پھر مکہ شریف آنا کیونکہ بہت سے لوگوں نے کیا تھا اللہ کے بندے کرتے ہیں کاری نیاز صاحب وغیرہ جو حنفیہ کے ہیں نا یہ اور ان کے ساتھ میں کچھ اور لوگ انہوں نے پورا حج پیدل کیا تھا اللہ اکبر واقعی پیروں میں چھالے پڑ گئے یہ حقیق ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو تو الحمدللہ تحدیس نحمد کے طور پر کہہ رہا ہوں حضرت سید اشرف صاحب قبلہ مدد ذلہ الحریب باولا مسجد والے یہ تھے مکہ شریف میں ساتھ میں حضرت تو ان کے ساتھ میں یہ اللہ کا فضل ہوا کہ مکہ شریف سے مینہ تک پیدل جانے کا موقع مل گیا تھا الحمدللہ حضرت نے فرمایا کہ نہیں رات میں ہم لوگ نہیں نکلیں گے ہوتل سے ہم صبح ناشتہ کرنے اس لئے کہ سوری نکلنے کے بعد ہی نکلنا بہتر ہے نا وہاں سے تو حضرت نے فرمایا کہ ہم لوگ آرام سے ناشتہ وغیرہ کر کے نکلیں گے نکلے تو الحمدللہ کہ مینہ میں جا کر کے بڑے آرام آرام سے گئے تو زور کی نماز مل گئی تھی سواب کتنا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں ہر قدم پر اللہ پیدل حج کرنے والے کو سات سو نکیاں عطا فرماتا ہے سات سو نکیاں یہ تو میں ہندوستان کی بولی میں بات کر رہا ہوں سات سو نکیاں اب میں ذرا حرم شریف کی بولی میں آ جاؤں تو آپ سے میں سوال کروں کہ وہاں کی ایک نکی کتنی نکیوں کے برابرے بولو ایک لاکھ کی تو سات سو نکی کتنے کی برابر ہو گئیں سات کروڑ یعنی ہر قدم پر سات کروڑ نکیاں اب جو سنی مسلمان پیدل حج کر لے ایمان والا تو بتائیے کتنی بے شمار نکیاں اللہ عطا فرماتا ہے اب آپ آ جائیے امام حسن کی بارگاہ کرم میں کتنے بڑے نیک ہیں پچیس حج وہ بھی پیدل یعنی نیکیوں کے امبار نام آمال میں لگے ہوں گے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ پیدل حج ایک موقع پر سفر حج میں اور پیدلی حضرت جا رہے ہیں اگر جگہ تھوڑا تھوڑا اور آگے بڑھ جائے تھوڑا تھوڑا اپنے بھائیوں کے لئے گنجائش کر لی دروش شریف پڑھئے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وصلی صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وصل اب دیکھئے پیدل حج فرمائے اور پھر ایک موقع پر یہ ہوا کہ حج کے سفر پر ہے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ اب پیدل چلتے چلتے پیروں پہ ورم آگے فطری بات ہے کہ پیروں پہ ورم آئے گا آدمی زیادہ پیدل چلے تو ساتھیوں نے کہا کہ حضور اتنی اچھی اچھی سواری ہے ساتھ میں آپ کسی بھی سواری پہ سوار ہو جائیں پیروں پہ ورم آگیا تکلیف ہے فرماتے نہیں تھوڑا آگے جا کے ہم ٹھہریں گے نا تو اسے تھوڑی سی دور جاؤگے ایک حفشی تیل بیچ رہا ہوگا اس سے وہ تیل لے لینا میں لگا لوں گا ورم دور ہو جائے گا کیا سادگی کا عالم ہے اللہ اکبر کیا سادگی کا عالم ہے اب جہاں جا کر کہ قیام کیا منزل پہ ٹھہرے تو بھائیسی ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی دور جا کر کہ دیکھا دیکھا اپشی ہے دکان لگائے بیٹھے گا شیشیاں پھیلائے ہوئے تیل بیچ رہا تھا نیچے اپنا کچھ بھی بچھا کے چادر وغیرہ جا کر کہا کہ بھئی ہمیں تیل چاہیے جس سے کہ ورم اچھا ہو جائے ورم اتر جائے تو اب بھائی دکان والے کو پیسہ چاہیے مال دے گا اسے کیا ضرورت لیکن اتفاق تھا اس نے پونچ لیا کہ تمہیں تیل کس کے لیے چاہیے کہ ہمارے آقا امام حسن کے پیروں پر ورم آ گیا ہے ارے خوش ہو جا اٹھ کر کے کھڑا سرکار تشریف لائے میں بھی تو انہی کا غلام ہوں سبحان میں بھی تو انہی کا غلام ہوں شیشی وغیرہ باندھی بوندھی سب بٹھولا اور اپنی چادر میں سب سمیٹا سبرہ سامان کہا کہ چلو میں بھی چلنا ہوں ساتھ میں اور ورم کا تیل الگ سے لے کر کے آ گیا جو شیشی دی آیا سرکار امام حسن پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تیل پیش کیا کہا حضور یہ تیل ہے اس سے ورم اچھا ہو جائے گا لگا لے گا کہا کہ بھئی قیمت بتاؤ کتنی کہ سرکار تیل بھی آپ کا تیل والا بھی آپ کا حضور کس سے میں قیمت لوں گا آپ فرما رہے ہیں حضور سب کچھ تو آپ کا ہے آپ ہی کی دعاوں کے سے آپ کا غلام ہو سرکار بس ایک عرض ہے میری بیوی درد ذہن میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے آپ دعا فرما دیں کہ اللہ صحیح سالم بالکل صحیح عزا والا بچہ عطا فرما دے ہیں یہ نہیں کہا اس نے کہ لڑکی ہو کہ لڑکا ہو صحیح سالم صحیح العزا بچہ عطا فرما دے خیر کے ساتھ میری بیوی نبر جائے ہمارے آقا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی دعا کر رہے ہیں اللہ تجھے صحیح سالم بچہ بھی عطا فرمائے اور وہ بھی بیٹا عطا فرمائے چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے بیٹے کی دعا فرما دی لیکن اس کے آگے آپ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں جا بچہ صحیح سالم بھی ہوگا بیٹا ہی ہوگا اور وہ بھی ہمارا پیروکار ہوگا وہ بھی ہمارا غلام ہوگا لو صاحب اللہ والے ذرا سا توفہ اگر قبول کر لیں تو دیکھو کتنا مال عطا فرماتے ہیں یعنی وہ تو تھا ہی غلام حضرت امام حسن پاک کا اپنے اس کے بیٹے کو بھی پیدا ہونے سے پہلے غلام بنا لیا اللہ کوئی کم بڑی نحمت ہے اچھا پھر وہ بھی ہمارا غلام ہوگا یعنی بھئی سرکار امام حسن کا غلام ہوگا تو جنت ہی ہوگا ان کا دشمن دھڑی جائے گا جنت میں ان کا غلام ہی جنت میں جائے گا ان سے محبت کرنے والے ہی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک تھوڑا سا توفہ تھوڑا سا حدیعہ امام حسن کی بارگاہ میں اس نے پیش کیا اپنی استطاعت کے مطابق امام حسن نے گویا اسے بھی جنت کا مجدہ اس کے بیٹے کو بھی جنت کا مجدہ سمائے اور کیوں نہ ہو ولہ حسین و سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین یہ نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں تو سردار ہے تو ظاہر ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہو جائے گا اللہ اپنے کرم سے اسے جنتی بنا دے گا اللہ پاک ان کے صدقے اس محفل میں جو مخلصین ہیں محبین ہیں اچھے بندے ہیں اللہ تیرے ان کے صدقے میں ہم سبوں کو جنتی بنا دے دروش شریف پڑھ تو لیجئے بابات بولن اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہنو عبادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھئی مجیسا گناہگار تو بس یہی ارز کرتا ہوں کہ اتنی مبارک محفلوں میں آنے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں میں کوئی نہ کوئی تو اللہ کا نیک بندہ محبوب بندہ مخلص بندہ ہوگا اور مجیسا گناہگار تو اپنے رب کی بارگاہ میں رسول کائنات کی بارگاہ کرم یہی ارز برستہ نہیں دیکھ کر بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے یہ اللہ اہلِ بیعتِ اتھار کا صدقہ ہمیں یہاں بھی عطا فرما دے حضراتِ صحابہِ اکرام کا صدقہ اللہ ہمیں یہاں بھی عطا فرما دے میدارِ قیامت میں بھی عطا فرما دے انہی کے صدقے میں اللہ ہم سبوں کو بلا حساب کے جنت میں داخل فرما دے پڑھئے تو صحیح درودِ پاک باوازِ بلند اللہمہ صلی علیہ سیدینا مولانا محمدی مارک وسلم صلاتم وسلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم سرکارِ امامِ حسنِ مجتبہ رضی اللہ تعالی سفر میں ہیں بہت صاحبِ کرامت بھی ہیں سفر میں ہیں ارے وہ تو کتنے بڑے صاحبِ کرامت ہوں گے ان کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادی میرا اشارہ اس رات کی مناسبت سے آپ پہنچ گئے ہوں گے عالمِ تصور میں ہوں گے اللہ حقیقت میں حاضری نصیف فرما دے اور سرکارِ اجمیر کے صدقِ مدینہ شریف کی اللہ ہم سبوں کو حاضری نصیف وہاں کرامتوں کا یہ عالم ہے ظاہری حیات میں تو کرامتیں ظاہیر ہوئی رہی تھی آج بھی کرامتوں پر کرامتیں ظاہیر ہیں انشاءاللہ ہم پڑھنے سننے کی کوشش کریں گے اور وقت کا بھی لحاظ رکھوں گا میں ایسا نہیں ہے کہ بھئی کل بہت وقت ہو گیا تھا آج زیادہ وقت ہوں اس لئے کہ آپ کو دعوت ہے ہر رات آئیں گے نا انشاءاللہ اللہ پاک ہم سبوں کو ایسی محفلوں میں اب اللہ اپنے ذکرِ پاک اپنے محبوبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکرِ پاک اپنے محبوبانِ بارگاہ مندوں کی مبارک محفلوں میں بار بار ہزاروں بار شرکت کی توفیق عطا فرمائے سفر میں ہیں سرکارِ امامِ حسنِ پاک رضی اللہ عنہ حضرتِ عبداللہ ابنے سبہر رضی اللہ عنہ ابھی ساتھ میں یہ ہوا کہ ایک جگہ بستر لگائے گیا آرام کرنا تھا توڑی دیر لگ گیا بستر خجوروں کا وہ باگ پورا سوپ چکا تھا کہنے لگے کہ حضرت دل چاہ رہا ہے کہ تازہ خجوریں کھانے کو مل جاتی تو یہ نہیں فرمایا کہ ہر یہاں کہاں سے ملیں گی یہاں کوئی بزار تھوڑا ہی ہے باگ سوکا ہوا یہاں خجوریں ہیں نہیں بزار ہوتا تو تمہیں مانگا دیتے زیرے لب کچھ پڑا حضرت میں آہستہ پڑا اور پڑھنے کے بعد ابھی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ ایک بلکل جو پہلے سوکا ہوا درخت بانا بلکل ہرا بھرا نظر آ رہا تھا تازہ خجوروں کے خوشے لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے اللہ ماجامی علی الرحمہ نے بھی اسے نقل فرمایا اور بزرگوں نے بھی تازہ خجوروں کے خوشے ساتھی کہتے ہیں ہم سب نے پیٹ بھر کے کھائیں ایسی خجوریں ایسا لگے کہ اس سے پہلے ایسی خجوریں نہ کھائیں تھی ارہ بھئی پہلے پہلے خجوریں جنگل کے پیڑوں کی کھائیں تھی آج خجوروں امام حسن کی دعا والی کھا رہا ہیں کہاں سے بھی ایسی ہو جائیں گی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا حضرات ایک اعرابی دیہات کے رہنے والے تو دیہات کیوں ہوتے ہیں دیکھ رہا تھا اس نے کہا ارہے یہ تو جادو معلوم ہوتا ہے کیونکہ ابھی پیڑ سوکا تھا آرہ بھرہ ہوا کجوریں آئیں تو کیا سا لگے گا کہاں کہ یہ تو جادو معلوم ہوتا ہے سرکار امام حسن فرماتے ہیں یہ جادو نہیں ہے یہ ابن رسول اللہ کی دعاوں کا اثر ہے کہ رسول اللہ کے شہدادی کی دعا کا اثر ہے اللہ اکبر ہم سنیوں کو ذہن ملا جب ایک پیڑ جس پر نظر کرم فرما دیں سوکا ہو تو ہرہ بھرہ ہو جائے تو جو سنی مسلمان ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ فرائد و واجبات کی پابندی کے ساتھ ان سرکاروں کے نام لے با رہیں گے انشاءاللہ یہاں بھی ہرے بھرے رہیں گے وہاں بھی ہرے بھرے رہیں گے یہ تو ایسے ہیں کہ نظر کرم فرما دیں تو یہاں کے لیے بھی سرسبز و شاداب اور وہاں کے لیے بھی سرسبز و شاداب فرما دیں اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے انہیں ارے ان کی نسلوں میں جو ان کے شہدادے ہیں وہ صاحب اختیار ہیں نظر کرم فرما دیں تو بڑا پار ہو جائے بلکہ ان کے شہدادوں میں نظر کرم فرما دیں تو اللہ وقت کا ولی بنا دے تو امام حسن کا عالم کیا ہوگا سرکار امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سرکار کے بسال کے بعد مولا کائنات کی خلافت تھی چوتھے خلیفہ ہیں آپ بسال کے بعد امام حسن خلیفہ ہوئے تخت خلافت پر متمکن ہوئے حالات بہت خراب تھے اس وقت بدا گئے نہیں حالات کی مجبوری کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سپرد فرمائی اور کچھ شرائط کے ساتھ ان شرائط میں سے تین شرطیں یہ بھی تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے ان کے بسال کے بعد امام حسن ہی خلیفہ ہوں گے یہ پہلی شرط تھی انہوں نے اس پر ہاں کی دوسری شرط مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے جو معاملات ہوئے ان معاملات میں جو لوگ بھی ملوث ہیں کسی سے کوئی بھی مواخضہ نہیں کیا جائے گا چاہے وہ عراق کے رہنے والے ہوں چاہے وہ مدینہ منفرہ شریف کے رہنے والے ہوں چاہے کہیں کہ بھی رہنے والے ہوں کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی تیسری چیز ہم پر جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ تمہیں آدھا کرنا ہوگا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی سوچ رہا ہوگا بھئی قرضہ کیوں لیا تھا ارے وہ تو ایسے تھے سید الاسخیہ ہیں اگر کوئی مانگنے والا آ جائے اپنے پاس نبی ہو تو قرضہ لے کے اس کی ضرورتوں کو پوری فرما دے ہیں اپنی ذات کے لئے دھولی کرتے تھے ارے ان کے پاس تو اتنے نظرانے آیا کرتے تھے ایسے سید الاسخیہ ہیں کہ ایک ایک مانگنے والے کو اس زمانے میں لاکھ لاکھ دولا لاکھ درمتہ فرمایا کرتے تھے تین بار دو بار پورا پورا مال پورے گھر کا اللہ کی رام خیر حد کر دیا تین بار آدھا آدھا مال اللہ کی رام خیر حد کر دیا یہ جو قرضوں کی بات آ رہی ہے تو کوئی نہ سمجھے کہ اپنی ذات کے لئے قرضہ ہوگا یہ قرضے جو ہوں گے سب امت مصطفیٰ کے لئے ہوں گے بہت مہربان ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر یہ تینوں شرطیں منظور ہو گئیں صاحب منظور ہونے کے بعد حضرت امیر معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافہ سپرد فرما دی گئی ادھر خلافہ سپرد ہوئی بہت سارے اپنے لوگ ہی ان کے چاہنے والوں میں سے بعض لوگ تانہ دینے کے لئے آر المسلمین کہہ کر کے پکارا کرتے تھے یعنی مسلمانوں کو شرمندہ کرنے والے آپ کرتے تھے آپ فرماتے تھے آر جو ہے نا شرمندگی یہ آگ سے بہتر ہے فرماتے تھے اس لئے کہ آخانات یہ ہیں اگر میں خلافہ سپرد نہ کرتا تو مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہت جاتی ہیں میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کا خون بہے بڑے بردبار بڑے حلیم شخصیت کے مالک ہیں ہمارے آقا امام حسنی مستویٰ رضی اللہ تعالی آپ نے حالات کو دیکھتے ہوئے خلافہ سپرد فرما دی ادھر حضرت امام حسنی مستویٰ رضی اللہ تعالی کی شہادت کیسے باقی ہوئی آپ کو کسی نے شہد میں ملا کر کے زہر دیا شہد میں ملا کر کے زہر دیا گیا تکلیف بڑی سرکار کے روزہ انور پر حاضر ہوئے ارز کیا اللہ نے شفاہ تا فرما دی دوسری بار خجوروں میں ملا کر کے زہر دیا گیا تکلیف بڑی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے دولت قدر شریف پر تشریف لائے دونوں بھائی مل کر کے بھرگاہی رسالت میں حاضر ہوئے ارز کیا حضور نے دعای رحمت فرمائی اللہ نے شفاہ کاملہ عطا فرمائی تیسری بار اس روایت کے مطابق ہیرے کی کنی کو پیس کر آپ کے پینے والے پانی میں ملا دیا گیا اور اس کے بعد وہ زہر تو ایسا ثابت ہوا کہ جیسے ہی آپ نے پانی نوش فرمایا ایسا لگے کہ جیسے اندر جگر کے ٹکڑے ہوتے جا رہے ہیں اس قدر تکلیف یعنی کہ خون کے ساتھ اندر کے آتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر کے گرنے لگیا لگیا تھا تکلیف بہت بڑھ گئی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد فرماتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ زہر تمہیں کس نے لیا ہے فرماتے ہیں کیا کروگے تم کہا کہ میں اسے قتل کروں گا تو وہ فرمایا کہ جس پر میرا گمان ہے اگر واقعی اس نے زہر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ منتقے میں حقیقی ہے وہ بدلہ لے لے گا آپ حلم و بردباری کا عالم تو دیکھیں نہ تو ایسے موقع پر آدمی ایک دو نہیں بلکہ جس پر گمان نہ الٹے سیدھے بھی نام لے دیتا ہے دنیا دار آدمی ہو تو لیکن وہاں جس پر گمان ہے اس کا بھی نام نہیں لیا جا رہا ہے اور فرماتے ہیں جس پر میرا گمان ہے اگر اس نے نہیں دیا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ بلا وجہ میری وجہ سے کسی پر ظلم و ستہ مو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے بھی ایسے عدل و انصاف کے بادشاہ ہیں کہ عدل و انصاف کے ایسے نقوش دنیا میں ثبت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں ظاہر نہیں فرمایا آپ نے اور اسی عالم میں سرکار امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پینتالیس برس چھے ماہ تقریباً کی عمر شریف حضرت کی ہوئی اور جنت البقی شریف میں سرکار سیدہ خاتون جنت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلوں میں آپ کو دفن کیا گیا اللہ ان کی قبر پر کرو رو رحمتیں نازل فرمائے جب وصال ہوا تھا حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا تو اکابر صحابہ اکرام رو رہے تھے آنکھوں میں آنسو تھے یہاں تک کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبدی شریف میں لوگوں نے دیکھا کہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے لوگو خوب رو لو آج اللہ کے محبوب کا محبوب دنیا سے چلا گیا ہے صحابہ اکرام بڑی محبت کرتے تھے حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سرِ انور سے لے کر سینے تک حضور کے بالکل مشابہ تھے اور سید شہدہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سینے پاک سے لے کر قدم پاک تب بالکل حضور کے مشابہ تھے اس سے یہ پتا چلنا ہے کہ سرکار کے ظاہری وسال پاک کے بعد اگر صحابہ اکرام کو تڑپ پیدا ہوتی ہوگی دونوں بھائیوں کو قریب کھڑا کر کے گویا مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا ہوگا یہ شان تھی امام اہل سنت آلہ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ جب ہی تو فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا دونوں کو اگر برابر کھڑا کر دو تو ایسا لگے کہ مصطفیٰ پیارے کا دیدار نصیب ہو رہا ہو صاف تک شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خط توہم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے تو ہے انہیں نور تیرا سب غرانہ نور کا اور امام اہل سنت آگے فرماتے ہیں مادوم نتھا سایے شاہ سکلیں یعنی حضور علیہ السلام کا سایہ شریف زمین پر نہیں پڑھتا تھا تو آپ نے سنائی ہے اس لئے کہ اللہ نے یہ انتظام اس لئے فرمایا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ رسول پاک کے سائے مبارک پر کسی کا قدم پڑھ جائے بھئی اگر سایہ ہو پیچھے پیچھے آدمی کے سایہ چلتا ہے نا تو ظاہر ہے اگر کوئی پیچھے آنے والا تو قدم پڑھے گا کی نہیں پڑھے گا لیکن اللہ کی رحمت کو یہ بھی گبارہ نہیں ہے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بھئی سایہ زمین پر تو نہیں پڑھتا تھا لیکن آپ یہ سمجھو کہ سرے سے تھا ہی نہیں ایسا نہیں ہے مادوم نہ تھا سائے شاہ سقلین اس نور کی جلوہ گاتی ذاتِ حسنین اس نور کی جلوہ گاتی ذاتِ حسنین تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے آدے سے حسن بنے ہیں آدے سے حسین رضی اللہ تبارک وطالعہ انہما یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب کرانا نور کا فرماتے ہیں حضراتِ صحابہ اکرام علیہم الرحمت و ورزوان اتنی بھیڑ تھی آپ کے جنازے میں سرکارِ امامِ حسنِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے شریف میں اتنی بھیڑ تھی اتنی بھیڑ تھی کہ ایک مثال دی گئی کہ اگر سوئی کو پھینک دیا جائے یعنی ایسے لوگ آپس میں مل کر کے چاروں طرف سے بھیڑ امد آئی تھی مسلمانوں کی کہ سوئی پھینکی جائے تو کسی نہ کسی کے سر پر ہی گرے آلم یہ تھا یعنی اتنی محبت کرتے تھے ایمان والے سرکارِ امامِ حسنِ مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے اللہ باق ان کی طربتِ انور پر کرور و رحمتِ نازل فرمائے اللہ ان سے سچی محبت کی توفیق اطا فرمائے اللہ ان کے سچے غلاموں میں قبول فرمائے ان کی اولادِ امجاد اور جن سے وہ محبت کرتے حضرات صحابہ اکرام علیم الرحمت و فرزوان سے سب سے سچی محبت کی توفیق اطا فرمائے درود شریف پڑھئے بابا دے بلند اللہم صلی علیہ السیدین مولانا محمدی بارک وسلم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے چلتے ہیں مدینہ شریف سے عالمِ تصور میں بھئی کبھی کبھی یہ بھی تو ہوتا ہے آدھی مدینہ شریف حاضری دے کے آئے اور پھر کہتے ہیں جن کے صدقے میں ملا ہے ان کی بارکاہ میں بھی حاضری دے لیں تو اب یوں سمجھے کہ جن کے صدقے میں یہ پیارے پیارے تصور مل رہے ہیں تو عالمِ تصور میں انہی کی بارکاہِ نور میں یعنی شانشاہِ ہندوستان خواجہِ خواجگان فخرِ ہندوستان عطائے رسول رضائے رسول سیدنا سرکار خواجہ غریبِ نباز علی رحمت و فریزان کی بارکاہِ نور میں حاضری دے لیں حضور استاذ زمن اللہمہ حسن رضاقہ بریلوی علیہ رحمت و فریزان فرماتے ہیں خواجہِ ہند وہ دربار ہے علا تیرہ کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرہ خواجہِ مقتدر غریب نباز ایک عاشقِ ساندھیک عرض کر رہے ہیں خواجہِ مقتدر غریب نباز دین کے تاجور غریب نباز رضی اللہ تعالیٰ ہو جائے اگر آپ کی نظرِ کرم بن جائے بے ہنر باہنر باہنر غریب نباز بے شک بے شک بے شک یعنی بے ہنر بھی اگر نظرِ کرم پڑ جائے تو باہنر بن جاتا ہے رحمت اللہ سرکارِ غریبِ نباز علیہ الرحمت و فریزان اگر غور کریں گے تو بچپن میں بھی غریب نباز دودھ پینے کے زمانے میں غریب نباز طالبِ علمی میں غریب نباز عجمیر شریف تشریف لائے تو غریب نباز کل تے تو غریب نباز آج ہیں تو غریب نباز آپ جس راک سے دیکھیں تو غریب نباز غریب نباز غریب نباز غریب نباز الحمدللہ اور پھر سرکارِ غریبِ نباز علیہ الرحمت و فریزان سے ہم لوگوں کا بڑا گہرہ تعلق ہے الحمدللہ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کہاں ہم جیسے گنہگار سیاہکار ناکارِ بدکار اور کہاں غریبِ نباز جیسا ہندوستان کے ولیوں کا تاجدار لیکن تعلق وہ بھی میں نہیں کہتا سرکارِ استادِ ذمن علامہ حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و فریزان نے تعلق جوڑا ہے ہم سب پر کرم فرمایا انہوں نے فرماتے ہیں آقا آپ کی ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کیا مانگنے کے انداز ہوتے ہیں نرالے نا اب میں ارز کروں ہمارے آقا سرکار غریب نباز رضی اللہ عنہ حضور آپ کی ذات سے ہمارا بڑا تعلق ہے جو یہاں سننا ہے دور سے آن لائن سننا ہے میں سب کی طرف سے پڑھ رہا ہوں عالمِ تصور میں سرکارِ غریبِ نباز کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں آقا آپ کی ذات سے ہمارا بڑا تعلق ہے کہ ہم غریب بڑے آپ بڑے غریب نباز ہم غریب بڑے تم بڑے غریب نباز خوضہِ ہن وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے سرکارِ غریبِ نباز علیہ رحمت و عریضوان اللہ نے بڑے عظیم شان عطا فرمائی بچپن کی غریب نبازی عورتیں والدہِ ماجدہ سے ملنے آ رہی ہیں بچہ گود میں ہیں بچہ گود میں ہے رونے لگا بچے تو روتے ہی عادت ہوتی ہے ان کی وہ روتے تو غریب نباز اپنی والدہ کی گود میں رونے لگتے اللہ ہوا اکبال ان کی والدہ بچے کو گود میں لیتی وہ گود میں لیتی تو غریب نباز مسکرا پڑتے وہ بچہ بھی مسکرانے لگتا یہ دودھ پینے کی زمانے کی غریب نبازی ہے صاحب زمانے طالبِ علمی کی دکھا دوں اس لئے کہ وقت زیادہ ہو رہا چلنا بھی ہے نا بھئی منزل کی طرف آپ کو تو روز آنا ہے انشاءاللہ تشریف لائیں گے نا آپ دیکھو بھئی مجھ گناہگار کا تو یہ فائدہ ہے کہ آپ میں سے جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا اس کے صدقے میں ساری محفل پر رحمتوں کا نوزول ہوگا تفصیل کا وقت نہیں سرکارِ غریبِ نواز علمِ دین آسل کرنے کے لئے جا رہے ہیں پنچکی جو آئی تھی ورسے میں ملی تھی وہ بیچ دی زمین باق بیچ دیا کچھ اللہ کی رامِ غرص کا کچھ ساتھ لیا کچھ توشہ ساتھ لیا سفر میں ایک جگہ سے گزرے پیدل سفر ہو رہا ہے اور کوئی معمولی سفر نہیں تھا نیشا پر جانا تھا اگر آدمی پیدل چلے تو ایک مہینہ اور پیدل ہی تھی حضرت یعنی سواری نہیں تھی جا رہے ہیں تشریف لے جا رہے ہیں ایک جگہ دیکھا کہ پیڑ کی نیچے دو شخص بیٹھے ہوئے اصل میں وہ رہزن تھے جو لوگوں کو لوٹا کرتے تھے حضرت نے دیکھا کہ تھنڈے لاؤ تھوڑی دیرے سانس لے رہوں پیدل چلنے باری آدمی کہاں تک پیدل چلے بیٹھ گئے وہاں پر ان لوگوں نے موقع کو غنیمت جانا کہنے لگے شہدادے بڑے بھوکے ہیں بھوک لگی ہوگی جنگل میں لوٹتے ہوں گے جتنا کھانا ساتھ میں لیا تھا نہ سب نکال کر کے دے دیا نہ معلوم کب کے بھوکے تھے سب ہی کھا لیا کہنے کے بعد کہنے لگے شہدادے اپنے کھانا تو کھلا دیا بڑے ضرورت مند ہیں اگر کچھ پیسے ہو وہ بھی دے دو لوٹنے کا انداز تھا ان کا غریب نواز غریب نواز ہیں سفر کے لیے خرچ لیا تھا وہاں ایسا بھی نہیں کوئی پہچان دی جو کچھ تھا یہی احساسا تھا جتنے پیسے تھے سب نکال کر کے دے دیئے سب دے دیئے اچھا صاحب وہ پیسے تو دے دیئے دینے کے بعد میں خدم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ بیٹھو بھئی ہم چلتے ہیں آگے جب دو چار قدم سرکار قریب نواز بڑے تو ان لوگوں نے سوچا یار ہم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم کہاں سے آرہے ہو کہاں جا رہے ہو کھانا بھی دے دیا پیسے بھی دے کر کے چلے گئے مجھے تو صحیح کا مسکر کہا کہ شہدادیں یہ بتاؤ تم آ کہاں سے رہے ہو اور جا کہا رہے ہو انہوں نے فرمایا اپنے وطن کا نام لیا کہ وہاں سے آ رہا ہوں کہاں جا کہا رہا ہوں کہا کہ میں نیشاپور جا رہا ہوں علم دین حاصل کر لیں کہا نیشاپور ایک مہینے کی راہ ہے وہ تو جیسے آپ جا رہے ہیں بالکل کوئی سواری نہیں ہے کہاں تو کیا ہوا کہاں آپ نے کھانا ہمیں کھلا دیا جو پیسے آپ کے پاس تھے ہمیں دے دیا تم کیا کروگے جواب سنو غریب مواز سرکار کا فرماتے ہیں جو میرا پروردگار اس بھی آبان جنگل میں تمہیں کھلا سکتا ہے مجھے بھی ہر جگہ کھلا دے گا کیا اللہ پر توقل ہے سرکار غریب نواز علیہ رحمت و مریضان کا میرا رب مجھے بھی کھلا دے گا ہر جگہ اتنا سننا تھا رکت تاری ہو گئی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے ماف کرتے ہیں کھانا تو ہم واپس نہیں دے سکتے آپ علم دین حاصل کرنے جا رہے ہیں ہم کوئی غریب آدمی نہیں ہے یہ ہم نے آپ کو دھوکہ دے کے رقم لی ہے آپ سے مریضان ہے ہم توبہ کرتے ہیں اج کے بعد ایسا نہیں کریں گے لیکن یہ رقم آپ کی آپ واپس لے لیں آپ کا لمبا سفر ہے دوسرا جواب سننے آپ وہیں پر یہ رشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی آل میں سے ہوں کسی کو دے کر کہ کچھ واپس لینا یہ ہمارے آقاں کے مزاج کے خلاف ہے یہ رسول پانک کے دینے کے خلاف ہے منع پیئے یہ جو دیا وہ دیا سبحان اللہ کہہ کر کے آگے بڑھ گئے وہ دیکھتے رہ گئے صورت کو بتائیے چلا کہ زمانے طالب علمی میں بھی غریب نواز ہے غریب نواز اچھا صاحب یہاں پہنچے اجمیرِ مولا کیسا دور تھا آپ کے علمے ہوگا ارے بھئی پورا اجمیر شریف کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کفرستان بنا ہوا تھا صاحب سب دشمن تھے لیکن اُس زمانے میں بھی مستند روایتیں موجود ہیں پورے اجمیر شریف میں کسی غریب آدمی کو کھانا نہ ملے تو شام جب ہو جائے جب دیکھے اب موقع کہیں لگے گا نہیں تو سیدھا جہاں غریب نواز ٹھہر ہوئے تو وہاں پہنچ جایا کرتا کوئی مونکہ واپس نہیں آیا چاہے جو بھی ہو پیٹ بھر کے ہی واپس آتا تھا آپ سوچ رہے ہوں گے یار اُس زمانے میں کونسی فیکٹری لگی تھی غریب نواز سرکار کی کتنی آملہ نہیں ہو رہی تھی کونسا میل چلنا تھا تو آپ کو بتاؤں میل کونسا تھا کھانے پر جن لوگوں کا انتظام تھا خوب کھانا پکتا تھا لنگر جب بھی جاری تھا اب بھی جاری ہے قیمت تک جاری رہے گا انشاءاللہ غریب نواز کا لنگر ہے وہ جناب جب پیسے ختم ہو جاتے اور وہ جو خدانچی بغیرہ تھے اور جو کھانے پر ڈیوٹی تھی جن کی پکانے پر لانے پر سامان کے جب ختم ہوتا تو کہتے کہ حضور پیسے ختم ہو گئے ہیں تو سرکار غریب نواز علی رحمت و ورزبان جس مسلے پر جلوہ فرما ہوتے مسلے کا کونہ اٹھا دیتے جتنا چاہو لے لو وہ کہتے کہ میں تو یہ دیکھتا کہ مسلے کے نیچے خدانہ ہی خدانہ بھرا ہوا ہے خواہ جائے ہند وہ دربار ہے آلہ تیرہ کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرہ ارے کل بھی خدانے بھرے ہوئے تھے آج بھی خدانے بھرے ہوئے ہیں کوئی خالی دامن آتا ہے بولو ارے کیسا بھی پہنچ جائے دامن کو بھری دیا کرتے ہیں یہ الگ بات ہے دینے کا انداز نظر نہ آئے دلانے کا انداز بھلے نظر آئے لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ دامن بھر کے لوگ واپس آتے ہیں غریب نواز کے اس لئے کبھی بھی جاؤ سرکار غریب نواز کی بارگاہ کرم میں یقین کامل کے ساتھ جاؤ ارے تم چند آسو بہا دو گے غریب نواز تمہاری زندگی کے سارے بنا ہو تو دونے کی دعا فرما دیں گے ساری تکلیفوں کے دور ہونے کی دعا فرما دیں گے نظر کرم فرما دیں گے ایک موقع پر مجھے یاد آیا چھٹی شریف کے موقع پر بھیڑ تو جائے رہے کتنی رہے بھیڑ رہتی ہے وہاں پر تو ایک مجاور کا ایک نوجوان لڑکا میں نہیں کہتا کہ وہ کیا عقیدہ تھا اس سے مجھے غرض نہیں لیکن جو انہوں نے کہا بڑی اچھی بات کہی بات اچھی لگی انہوں نے کہا کہ اتنی بھیڑ ہے نا بھئی لوگ اسی لئے تو آتے ہیں غریب نواز کے دربار میں چند دھکے کھا لیتے ہیں سال بر کا رہشن لے لیتے ہیں بڑی اچھی بات پسند آئی مجھے کہ واقعی بڑی اچھی بات کہ حقیقت ہے یہ بھئی دربارے گوھر بار میں حاضری تو کہیں نہ کہیں سے معاملہ چلتا ہی رہتا ہے بحمد اللہ اللہ پاک ہم سبوں کو سرکار خواجہ غریب نواز علی رحمد و ورزوان کا صدقہ عطا فرمائے غریب نواز غریب نواز ہے رضی اللہ تعالی اور جسے جانے کا لالچ پڑ جاتا ہے تو کبھی چھوٹتا بھی نہیں یہ تجربے کی بات ہے جب تک اگر نصیب میں نہیں ہوتا کوئی تکلیف دور ہونا یا کوئی وجائیں ہوتی ہیں تو وہاں جانے کا بھی موقع نہیں ملتا جی بات ہے اور جب آدمی جاتا ہے جو تکلیف دور ہوتی ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ہر سال تو کم سے کم حاضری دے ہی لے غریب نواز کی چوکٹ پر درے دولت پر اعلیٰ حضرت نے جہاں دعاوں کی قبولیت کی جگہیں بیان فرمائی ان جگہوں میں سے سرکار غریب نواز کی درے دولت بھی ہے الحمدللہ وہاں بھی ایمان والوں کی دعاوں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرماتا ہے سرکار غریب نواز علیہ رحمت ورزوان اللہ نے بڑی عظیم شان عطا فرمائی سرکار غریب نواز اللہ تبارک وطالہ انہوں کو اب ظاہر ہے کہ مدہ پڑھتا جانے کا نا دنبئی شہر کے تو ما شاء اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ہر چھٹی وہاں جا کر کے کرتے ہیں سننے کو ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے غالبا ہمارے شاداب بھائی الحمدللہ اللہ انہیں شاداب رکھے اللہ ہم سبوں کو غربان فرمت سرکار غریب نواز کے صدق شاداب ہی رکھے اللہ یہاں بھی شاداب رکھے وہاں بھی شاداب رکھے اور غریب نواز ہیں بھی ایسے ہیں میں بتاؤں مجھے یاد آیا ایک موقع پر کسی شخص کا باغ جو ہے نا بلکل سوک گیا تھا اب اس کا ارادہ تھا کہ ان پیڑوں کو کٹوا دوں ظاہری حیات تو یہ باقی بات کر رہا ہوں لیکن سوچا کہ لاؤ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دے لوں ہو سکتا ہے کہ کوئی تعویز دے دیں کوئی نسخہ بتا دیں کہ باغ پھر سے ہرا برا ہو جا بنا کٹوانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے میں سوک گیا تھا پورا باغ جس چیز کا بھی باغ ہو عام کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو لیکن باغ لیں اب جناب یہ ہوا کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر گئے کیا کہ حضور باغ سوک رہا ہے کرم فرما دیں آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ایک لوٹا پانی منگایا منگانے کے بعد اپنا دست کرم اس میں ڈال دیا اپنا دست کرم کہا کہ جاؤ تھوڑا تھوڑا باغوں کی جڑ میں ڈال دینا اب ایک لوٹا پانی تھوڑا تھوڑا پورے باغ کو کافی ہو جائے ایسا تو نہیں کہ پورے باغ کیسے چاہی کرنا ہے تھوڑا 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 اس نے جا کر اس میں ڈال دیا حضرات کچھ دن نہ بیتے ہوں گے پورا باغ لیلہا نہیں تو لگا تھا پورا باغ سرسبز و شاداب ہو گیا ارے جب سوکے ہوئے پیڑ سرسبز و شاداب ہو جائیں جو سنی مسلمان ان کے گنگ آتے رہیں گے ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ یہاں بھی سرسبز و شاداب وہاں بھی اللہ ہم سبوں کو وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور وہاں کے صدقے ہمیں مدینہ منبرہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے تو یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی ہر جگہ لوگ بتتمیز قسم کے رہتے ہیں تو اس زمانے میں بھی اللہ حضرت نے بھی تو ہوا یہ کہ بھاگلپور سے ایک رئیس تھے اللہ نے دولت دید ہر سال حاضراتے سرکارِ غریب نواز کی بارکار ایک وہاں بھی تھا وہ کہتا کیا ہر سال جاتے ہو بھارش ہوتی ہے تو جاتے ہو سردی ہوتی ہے تو جاتے ہو گرمی ہوتی ہے تو جاتے ہو کیا رکھا ہے وہاں پرماز اللہ اس نے کہا رئیس صاحب سنتے رہے سنتے رہے تانہ دیتا ایک بار کہا کہ ایسا کر تو چل کر کے ساتھ میں دیکھ لے تجھے بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہے وہاں پر پہلے تو آنا کہا نہیں کرتا پھر کہا ہوگا چل ٹکٹ بڑا میں دوں گا خیر وہ اس رئیس کے ساتھ وہ بھاگلپور کا وہاں بھی سڑا ہوا مردود آگے آج میرے شریف اب کتنے دنوں کی بات ہوگی عالی حضرت نے نقل فرمایا تو ممکن ہے کہ عالی حضرت نے سنا ہو یا عالی حضرت سے پہلے کا واقعہ ہو تو جب یہ پہنچا سرکار غریب نواز کے درے دولت پر تو ایک فقیر ہاتھ میں سوٹا اس کی اور مدار شریف کے چکل لگا رہا تھا ہاتھ نور کے وہاں بھر چکل لگا رہا تھا خواجہ پانچ روپے لوں گا ایک گھنٹے میں لوں گا ایک ہی سے لوں گا ایک ہی سے لوں گا لگا رہا چکل سوٹا ہاتھ میں فقیر تو فقیر اب یہ جا کر کے وہ چیز دیکھ رہا ہے وہاں پر یہ وہاں بھی کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے بہت دیر ہو گئی وہ زمانے میں پانچ روپے بہت بڑی حیثیت رکھتے بھئی چکر لگاتا رہا لگاتا رہا کہتا رہا اب اس کی نظر میں یہ بات آئی کہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہو گیا اس وہاں بھی کی نظر میں جیم میں ہاتھ ڈالا پانچ روپے کا نوٹ نکالا کہنے کہ لو غریم نواز کیا دیں گے میں دے رہا ہوں تجھے پانچ روپے فقیر بڑا پکی طول کا غریم نواز کا بڑا پکا عاشق صادق ہوگا سوٹا کھوماتے ہوئے اور جو چکر لگایا فاجہ تورے بلہاری جاؤں یعنی سرکار غریم نواز آپ کے قربان ہو جاؤں دلوائے بھی تو کیسے خبیص منکر سے میں نے کہا کہ دینے کا انداز کیا ہوتا کوئی نہیں سمجھ سکتا لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ غریم نواز کی طرح دولت سے کوئی خالی واپس نہیں آتا ہے ہمارے آقا شہنشاہ ہندوستان سرکار غریب نواز علی رحمت و وریزان دامن پھر کے واپس فرمایا کرتے ہیں خواہ جائے ہند وہ دربار ہے کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرہ دروش شریف پڑھ لیجئے بابا دے بلند اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ سیدنا مولانا محمد مارک وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ ظاہر سی بات ہے کہ وقت ہو چکا ہے لیکن میرا ایک وعدہ ہے کہ روزانہ ان بدعقی رافزیوں جو بدعقیدے ہیں نا گندے عقیدے ایک ایک عقیدہ ہم حمد تو نہیں پڑتی وہ باتیں کہنے کے لیے لیکن صرف اس لیے کہ ہمارے بھائی یہ سمجھ لیں کہ ہمارے علماء ان سے کیوں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کتنے برین ہیں وہ کیا چیز ہیں وہ یہ سمجھنے کے لیے صرف ایک عقیدہ آج بھی ان کا آپ سن لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد امارک وسلی صلاتم وسلاما علیکہ یا رسول اللہ منوان اگر سنیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے نصیت فرمائی ہے کہ سرکان مفتی آدمیل علیہ رحمت و وردوان نے بھی نصیت فرمائی ہے کہ بدعقیدوں کے عقیدے بھی بیان کرو تو جو ہیں وہی بیان کیا کرو تو اس لیے منوان بتانے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا لکھت روپ میں معاملہ ہے وہی آپ کے سامنے پیش کیا جائے حضرات رافضیوں کا اعتقاد یہ ہے بلکہ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ان جہنمیوں کا ناپاک چیرہ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ فرقہ صحابہ اکرام علیہ مرحمت و وردوان کی شان میں نہایت گستاخ ہے تھوڑا بہت گستاخ نہیں ہے یہ نہایت گستاخ ہے یہاں تک کہ ان سب پر سب و شتم یعنی ماز اللہ لانتان کرنا ان کا عام شیوہ ہے عام طریقے سے شیوہ ہے ان کا سمجھ رہے ہیں آپ بلکہ با استثنائے چند یعنی کچھ صحابہ اکرام کو چھوڑ کر جیسے غالباً حضرت ابو ذر قفاری ہیں حضرت سلمان فارسی ہیں اور دو ایک صحابہ اکرام ان کی نظر میں ان کو چھوڑ کر ماز اللہ سب بار ماز اللہ سب کو کافر و منعقل قرار دیتے ہیں میرے بھائی بتاؤ جو سارے صحابہ کو کافر کہے بتاؤ اس سے دوستی کریں گے دوستی کرنے والوں کو انشاءاللہ بلکہ بچانے کی کوشش کریں گے شیوہ کا عالم ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتا ہے یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے منکول ہے وہ لکھتا ہے بدماش میں ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ جہنم کے ساتھ دروازے ہیں ماز اللہ ایک سے داخل ہونے والے فیرون حامان اور قارون ہیں اور اوپر دیکھیں ہم نے ماز اللہ کیوں کہا اس کی وجہ بتاؤ بھئی اس لیے کہا کہ یہ جو اشارہ ہے ان کا وہ حضرت ابو باقر حضرت عمر عثمان غنی کی طرف اشارہ ہے ماز اللہ یعنی اشارہ کنایا ہے اس نے لکھا ہے بدماش میں کہ ہم نے جو کہا ہے فیرون حامان اور یہ قارون اس سے مراد یہ تینوں ہیں ماز اللہ رب العالمین اور دوسرے دروازے سے بنو امیہ داخل ہوں گے ماز اللہ بنو امیہ سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں حضرت امیر مابیہ حضرت ابو سفیان ان کے بیوی ہین ماز اللہ ان کے بارے میں بدماشوں نے کہا ہے اور انہوں نے کہا یعنی براعت میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ان چار بتوں سے بیزاری طلب کرتے ہیں ماز اللہ یعنی ابو بکرو عمر عثمان اور امیر معاویہ بولو ماز اللہ رب العالمین آپ سوچئے کہ کتنے بڑے گستاخیں میں منوان سنا رہا ہوں جو ان کی تحرینیں اس لئے اور کہا کہ ہم چاروں عورتوں کو بھی چار عورتوں سے کون مراد لیا ماز اللہ جن کے گستاخی کی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ حضرت حفظہ جو فاروق عاظم کے سائززادی ہیں سرکار کے نکاح شریف میں اور حضرت حن جو کئی عمال لائیں آپ کے علم میں ہیں وہیو صحابیہ ہو گئیں پہلے کی زندگی کسی کی کیا تھی کسی کو کہنے کا حق ہے گیا ام الحکم ایک خاتون ہے یہ بھی صحابیہ ان کے بارے میں بھی وہ لانتان کرتے ہیں معذر اللہ اور ان کے محبت کرنے والوں اور پیروں کاروں سے بھی معذر اللہ آپ جا کر کے ملتے ہیں اور وہ آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ ذرا سوچ لیجے آپ ان سے محبت کرتے ہیں نا تو آپ کو بھی وہ دشمن جانتے ہیں اتنا سمجھ لیجے آپ اسی لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ ان ظالموں سے بچنے کی کوشش کرو ان ظالموں سے بچو گے تو ایمان و عقیدہ محفوظ ہو جائے گا لکھا اس نے بدماش نے لکھا ملہ باقر مجلسی نے اور یہ لوگ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر ہیں محفوظ اللہ کرور بار محفوظ اللہ اور اللہ و رسول آرمہ سے کیا ہوا احد ان کے نزدیک انہی کا عقیدہ بتا رہا ہوں جو لکھا ہے اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہ کیا جائے محفوظ اللہ یعنی یہ جو چاروں ہیں یہ اللہ و رسول کے بھی دشمن ہے محفوظ اللہ ان کے نزدیک آپ ذرا سوچئے کہ کتنا گھناؤنا اور گندہ عقیدہ ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ جو احمہ کرام ہیں احمہ کرام سے مراد کون جو اہل بیعت کے بارہ امام ہیں ان کے تعلق سے اس نے لکھا شیطان نے حالانکہ حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پوچھا گیا کہ حضور تلوار میں چاندی کا دستہ لگانا کیسا ہے تو فرماتے ہیں کوئی خرج نہیں ہے اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تلوار میں چاندی کا دستہ تھا کیا علم کی بنیاد پر جواب نہیں دے سکتے تھے وہ گویا کہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق چلتی پھرتی شریعت کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے وہاں محبتوں کا یہ عالم ہے اور یہ شیطان ماذ اللہ صدبار ماذ اللہ ان کے صاحب زادے کا حوالہ حضرت امام جعفر صادق کا حوالہ دے کر کے ماذ اللہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ماذ اللہ تو بتاؤ ایسے لوگ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں کبھی آپ اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچو جو لوگ چند سککوں کی خاطر ان کی چائے پیتے ہیں بیٹھ کر ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان کے مشن کو پھیرانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے اپنے سنی مسلمان بڑی حیرت ہوتی ہے ان پر میں اس مجلس میں اپنے سنی بھائیوں سے عدب سے کہوں گا کہ ایسا مزاج جن کا بن چکا ہو خدا کے لیے باز آ جاؤ اس لیے کہ صحابہ کا دشمن ہمیشہ زلط و خواری میں گرفتار رہے گا اور ان سے محبت کرنے والے انشاءاللہ اللہ پاک ہم سبوں کو حضرات صحابہ اکرام علیم ورحمت ورزوان کے سچے غلاموں میں قبول فرمائے ان سے سچی محبت کی توفیق اطاف فرمائے ان کے دشمنوں سے دور و نفور رہنے کی توفیق اطاف فرمائے رب قدیر حضرات صحابہ اکرام حضرات اہل بیت اتھار علیم ورحمت ورزوان کے فیض و برکات سے ہم سارے انہیں سنی مسلمانوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مالا مال فرمائے اگر دوران گفت کر مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی تو رب کی بارگاہ میں میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من قل لذم وعطوب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ گئی دم میں دم آ گیا اس نے گاہ اینا یا تیلا خو سلام وہ حسن مجھ طبع سید ال اس قیاء وہ حسن مجھ طبع سید دل اس قیاء غاقی بدوش عزت اللہ حسن غطو قواجا رزا حمید مصطفی غطو قواجا رزا حمید مصطفی اور تاج شریعات پیلا مصطفی جانی احمد پیلا خو سلام شمع بز میں دایت پیلا خواجا خواجگا تم پیلا خو سلام فخر ہندو ستا تم پیلا خو سلام میرا اوچا ہمیشا ستارا رہے زندگی بھر تمہارا سہارا رہے دیدہ شوق محو نزارا رہے اور اس وقت آئے اجل کا پیام خواجا خواجگا تم پیلا خو سلام فخر ہندو ستا تم پیلا خو سلام اے عطا اے شہن شاہ جن و بشر پنج تن پاک کے گھر کے نور نظر شاہ حثمان ہارو کے لخت جیگر خلق کے تاج بھر اولیاء کے امام خواجہ ہے خواجگا تم پیلا کو سلام فخر ہندو ستا تم پیلا پھوکر دشت غربت کی کھائے ہوئے گردش غم کے ہاتھوں ستا آئے ہوئے آئے ہیں آس تم سے لگائے ہوئے آئے ہیں آس تم سے لگائے ہوئے تم جو چاہ ہو تو بن جائے سب اپنے کام خواجہ ہے خواجہ گا تم پیلا کو سلام فخر ہندو ستا کتنے غم زینت دا ستا بن گئے کتنے زل فلک آشیا بن گئے کتنے کان ٹی رہ غل ستا بن گئے اپنے سی ید کو بھی اب کرو شاد کام خواجہ خواجہ گا تم پیلا خوص خوکر دوستان تم پیلا خوص السلام السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ 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 و اسحیب یا حبیب اللہ تشریف رکھ یا بڑ رہ الفاتحہ سب لوگ آستہ آستہ اول و آخر دروش شریف چھڑی شب آج اور ایک بار سور فاتحہ تین بار سور اخلاص شریف پڑھ لیجئے ایسال سواب کے لئے اپنے سرکاروں کی بارگاہ کرو اللہ اللہ صلی علیہ سی نعم بار رس اللہ من الش طحان الرجی بسم اللہ 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 مولانا محمد صلی تنجینا بہا من جمیل احوال والآفات وتقضیلنا بہا جمیل حاجات وتطوہئونا بہا من جمیل سی ترفونا بہا اندکا على الدرجات وتبلغونا بے اصول غایت من جمیل خیرات في الحیات وبعد الممات انکا یا مولانا علی شئی قدید اللہ اللہ ربنا آتینا مولائی قدیر ہم سبونو یہاں جو بھی کچھ پڑا ہے سنا ہے پاک پروردگار پڑھنے سننے میں ہم سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہوگو یہ مولا معاف فرما دے میرے اللہ جو کچھ پڑا گیا سنا گیا طیبات سے جو کچھ بھی نیاز شریف آذیر اپنی رحمہ سے جب کچھ شرف قبول عطا فرما سواب بے حساب تیری شان کریمی کے لائق عطا فرما تمام سواب بے حساب تمام عطارات تمام عطارات تمام عطارات احلہ باتی کرام اظواج متہرات و مہتر مومینین اظراء صحابے کرام صحابیات عظام انصار معاجرین تابین اقرام تابی تابین اضام تمام شوہداء اسلام آپ رندوان اللہ تعالی الح سرکار حسنان کریمہ ان کے تمام چاہنے والوں کل امت مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی ایمان والے سنوی مسلمان خصوصا ہمارے آقا سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالی ہمارے آقا شاہن شاہ اندوستان سرکار خواجہ غریب عباد رضی اللہ تعالی شہر بمبئی کے تمام علیاء کرام عرفین کاملین شاہ غلین زاکرین مارے مطاہرہ کے چوچے مقدسہ کالپی شریف اگرام شریف بدائی شریف علی شریف علی شریف کے تمام مشاہدین اعدام سرکار علیہ حضرت امام احمد رضا قادری سیدی مرشدی آقای و مولائی سرکار مفتی آدمین حضور صدر شریعہ عبز ملے برانے ملے عزاد مقربے مدینہ تحسین ملے حضور سید الغلمہ حضور آسلہ الغلمہ حضور تاجد شریعہ مفتی سید شاہد علیہ السلام مطالقی جو بھی ایمان و سنیت کے ساتھ دنیا سے جا چکے اس ماحے محترم میں جن تیرے محبوب بندوں کے عراس مبارکہ کی مبارک تاریخ ہیں حیمولہ ان سب کی ارواب کو سواب بے حساب عطا فرمان یا اللہ تیرے کرم سے سیدی سرکار سید عبدالیم شاق قادری علیہ رحمت و ریزوان ان کے مرید خاص ارحاج سلیم رضوی بوہوں کو سواب بے حساب عطا فرمان یا اللہ تیرے کرم سے مارے گناہوں کو معاف فرماؤں دارین کی نعمتیں عطا فرماؤں رزق حلال کے درواز سے سب کے لئے وسیع سے وسیع تر فرماؤں دیں سب کے گھر والوں کے لئے وسیع سے وسیع تر فرماؤں دیں اے اللہ اس مبارک پروگرام کو جو لوگ دور سے بیٹھ کر کے سنگائیں پروردگار یا قرین میں یا سنگر کے خوش ہیں کسی وجہ سے حاضر نہیں آ پا رہے ہیں سب کو دارین کی برکتوں سے مانا پا فرماؤں سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرماؤں اگر بیمار ہیں تو شفاہ عطا فرماؤں قرصدار ہیں تو بارے قرصے صبح دوش فرماؤں اگر بچے بچوں کو رشتہ داکار غیب سے سنی گھروں میں رشتہ داہیر فرماؤں جن کے بچے بچیوں کے شادیاں ہوئی ہیں ان کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرماؤں محبت و مودد کے ساتھ رہنے کے آپس میں توفیقیں عطا فرماؤں دین و سنیت کا ہمیں ہمارے بچوں کو سچا خادم بنا دے اے اللہ ہمیں جن کے بچے علم دین کے حصول میں لگے ہیں علم دین حاصل کرنا آسان فرما دے علم دین کی راہوں کو آسان فرما دے مولا علم نافع اتا فرماؤں عمل صالح کی توفیق اتا فرماؤں اے اللہ اس پروگرام کو سننے میں آتا ہے کہ جو بھی کے بعض علاقوں میں بیٹھ کر بھی سنا جا رہا ہے مولا جو بھی سنوے ہیں پروردگار سب کو دارین کی برکتوں سے مانا مان فرما اور جو تیرے اچھے بندے یہاں یا دور میں جو بھی ہیں ان کے صدقے ہم سارے اہل مجلس پر رحمتوں کا نزول فرما حضرت امام حسن مستویٰ رضی اللہ تعالیٰ نو کی سخاوتوں کے صدقے اتا فرما ان کے زود و تقویٰ کا صدقہ اتا فرما اے اللہ ان کے شہدادِ گرامی وقار سرکارِ خواجہ غریب نباد علی رحمت و رضوان کی غریب نبادی کا صدقہ ہمیں دنیا آخرت میں اتا فرما ان کے سچے محبین میں شمار فرما ان کے صدقے میں ہم میں سے جن کے بھی غم داستانِ پارینہ بن چکے ہیں مولا اب کبھی سامنے نہ آپ آئے کرم فرما دے جو غم ہے مولا اب کبھی وہ غم دیکھنے کو بھی نہ ملے کرم فرما دے تو نے اپنے محبوب بندے سرکارِ خواجہ غریب نباد علی رحمت و رضوان کے صدقے غموں کو دور کر دیا ہے مولا سارے سنی مسلمانوں کے لئے نمل ہمیں خوشی کا لمحہ بنا دے یا اللہ کرونا وائرس کا غم بھی تو بھی کر دے یا اللہ جو مسلمان اس میں مبتلا انہیں شفاہ دے دے خواجہ کے ہندوستان میں امن و حمان اتا فرما یا اللہ خواجہ کے ہندوستان میں رہنے والوں کو امن و چین سے رہنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ تیرے فرض سے مسلمانوں کے جان مال ایمان استعبر و عقینوں کی حفاظت فرما مولای قدیر جن کے بھی جائز مراد ہے پوری فرما دے جو بے گھر ہیں اور گھر کے لئے کوشش مولا تیری رحمت سے صاحبِ گھر بنا دے جو گھر والے ہیں مولا رہنے کے لئے وسیع بڑے گھر اتا فرما یا اللہ تیرے فضل سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفقے ایک خاتون محمونہ علی نے انہیں شفاہ کاملہ اتا فرما اور سوہل بھائی تابانی علی نے انہیں شفاہ کاملہ اتا فرما اے اللہ تیرے فضل سے ہمیں ہمارے گھر والوں اشتداروں میں سنی مسلمانوں میں عمر بھائی ٹوگوالے اور بھی جو مولا علی نے تو بہتر جانتا ہے سب کو شفاہ کلی اتا فرما دے اے اللہ ایک خاتون یاسمین علی نے مولا ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے میرے اللہ تیرے فضل سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفقے رحمت علی فطرت علی کی والدہ کو شفاہ کاملہ ہمیں جن کے ماباپ دونوں یا دونوں میں سے ایک دنیا میں زندہ ہیں اگر علی نے تو شفاہ دیتے ہیں عمروں میں برکتیں دیتے ہیں ان کے ساتھ مدینہ شریف کی حاضری بھی نصیب فرما یا اللہ اس مبارک محفل کو جو تیرے بندے دامے درمے قدمے سخنے محنتیں کوششیں کر کے سجا رہے ہیں اس سے لے رہے ہیں پروردگار سب کو دارہین کی نعمتوں برکتوں سے مالا مان فرما مولای قدید جلنگر کا انتظام نیاز کا انتظام کر رہے ہیں پروردگار سب کو دنیا آخرت کی بہتریوں سے مالا مان فرما جو اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں حاضر رہے ہیں اتنی دیر پروردگار سب کو دارہین کی برکتوں سے مالا مان فرما ہم سبوں کو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں کے فیض و برکات سے مالا مان فرما شریعت و سنت کا پابند بنا دے گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا دے ہمیں ہمارے بچوں میں جو نمازی نہیں ہیں سچا پکہ نمازی بنا دے سچی توبہ کی توفیق دے دے ہمیں ہمارے بچوں میں جنہیں گناہوں کا شوق پڑ چکا ہے گناہوں سے نفرت ان کے دل میں بھر دے یہ اللہ گناہوں سے نفرت دے دے اچھے کام کرنے کی رغبت دے دے پروردگار ہمالے حال پر کرم فرما ہمیں ہمارے گھرمالوں اشتداروں معابنین مخلصین بچوں میں مولا جن کے جائز کاروبار کسی وجہ سے بند ہوئے ہیں پروردگار تیری رحمت سے کوئی بہتر نافع دروادار اس کے حلال کا کھل دے مولا اے اللہ عزت والی آسان روزیاں ہم سبوں کو عطا فرما پریشانیوں سے نجات عطا فرما جو قرائے کی دکانوں میں کاروبار کر رہے ہیں مولا خود کی دکانیں ہو جائیں کرم فرما دے اے اللہ تیرے فضل سے دارین کی نعمتیں برکتیں عطا فرما آنے والی آفتوں کو میرے اللہ دور کر دے لمحہ لمحہ خوشیوں کا لمحہ بنا دے اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ عَلَى سَيَّدِنَا اُولَانَ مُحَمَّدِ مَعْدِنِ جُودِ وَالْكَرَمْ وَالِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِقْ وَسَلِّمُ صلاتم وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صل اللہ تعالیٰ علیك وسلم سبحان ربک رب العزت عمّا يسفون وَسَلَامُنَا عَلَيْا الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ بِعَقْدِ لَا إِلَهَا اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم